بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں امام حسین کے چیلنم کی نیاز کے لیے حلیم تو یہاں پہ جو ہے یہ تین دیگوں کا سمان ہے کورمے کے لیے ہم نے الگ سے سمان بنوایا تھا اور تین دیگوں کا ہے تو اسی ساب سے سب کی الگ الگ پاؤش بنوا لیے ہیں جائفل جمتری ہے مسالے ہیں موم کی دال ہے مسور کی چنے کی روائل ہے سب چیزیں ہیں اب ان کو ہم لوگ ساف کریں گے تو یہاں پہ جو کو ہم لوگ ساف کر رہے ہیں کیونکہ اس میں پتھر ہوتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو ساف کر لیں گے تاکہ کوئی پتھر اور کچھرا نہ ہو ساتھ میں گندوم بھی ساف کر لیں گے چھوٹے چھوٹے وائٹ وائٹ پتھر ہوتے ہیں ان کے اندر جو نظر نہیں آتے تو اس لئے اچھی طرح سے ساف کریں گے ساتھی چنے کی دال بھی ساف کر لیں گے موم سور کی دال بھی ساف کر لیں گے اور اتنا کچرہ نہیں تھا ساری ڈالیں گندم صاف تھی پھر بھی ہم نے اس لئے صاف کیا کہ پتھر وغیرہ نہ ہو یہاں لسن ادرک بھی چھیل لیں گے اور یہ کورمے کے لئے گرائنڈ کر کے رکھ دیں گے اور حلیم جو ہے وہ ہم نے دن میں بنایا تھا تو ساری چیزیں رات کو ہی صاف کر کے چنے کی ڈالیں اور گندم وغیرہ بھی ہو دیا تھا اور کورمے کے لئے بھی سب چیزیں ریڈی کر دی تھی تو یہاں صوبہ کے ٹائم پہ کورمہ چڑھا دیا ہے ساتھ میں ڈالیں بھی پکنے کے لئے رکھ دی ہیں دیگوں میں جب گوش گل جائے گا تو پھر یہ ڈالوں میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گھوٹیں گے اور گوش کو بالکل اچھی طرح سے جو ہے وہ گلانہ ہے جو اس کا ریشہ ہے وہ خود بخود جو ہے وہ نکلنے لگے تو یہاں بھی ہم نے جو ہے چیک کیا تھا گوش کو اس میں تھوڑی سی ابھی کسک باقی ہے تھوڑا اور پکے گا تو یہاں جو ہے کورمہ بھی بلکل تیار ہو گیا ہے اور اب اس کو ڈالوں کے اندر ڈالیں گے پھر گھوٹے سے اس کی اچھی سے گھٹائی کریں گے تاکہ ڈالوں کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس ہو جائے گوش کورمے میں اس میں ڈال دیا ہے دالوں میں کورمہ اور خوب اچھی طرح سے اس کی گھٹائی کری ہے اچھی طرح سے جو ہے وہ کورمہ دالوں کے ساتھ مکس ہو گیا ہے تو حلیم بلکل جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی ہاں اس کو ہم لوگ اندر لے کر آ گئے ہیں دیگو کو تو یہاں مہارا دھنیا پودینہ لیمبو بھی ہم نے جو ہے کاٹ لیے ہیں تو یہاں تلی بھی پیاس کا بھگار لگائیں گے ساتھ میں دھنیا اور پودینہ بھی ڈال دیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ابھی ہم تھیلیاں باندیں گے جو ہمیں باتنی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر پسند آئے تو اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے بھی دعا میں